پچھلے سات سالوں سے پاکستانی اخبار اور سوشل میڈیا نتنے ہاؤسنگ منصوبوں سے بڑے پڑے ہیں جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہاؤسنگ ڈیمانڈ ہر آنے والے سال سے زیادہ ہو رہے ہیں پاکستان اینڈ ورل ٹیو کی ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدی ناظرین پاکستان میں زیادہ تر منصوبے بڑے لیول پہ ہیں جن میں آپ دیکھیں تو بہریہ ٹاؤن کراچی کا نام آتا ہے بہریہ ٹاؤن لہور کا نام آتا ہے ڈیفنس کا نام آتا ہے لہور سمارٹ شیٹی کا نام آتا ہے اور چھوٹے منصوبے شہری عبادی کے بلکل قریب واقع ہیں جن میں لیک سیٹی بہریہ آرچرڈ فیصل ہیلز النور آرچرڈ یہ تمام تر منصوبے پرائیوٹ ڈیویلپرڈز نے لوگوں کی ضروریات کو دیکھ کے ملک کی زرادہ کو ختم کر کے نتنے ہاؤسنگ منصوبوں کے جال پاکستان کے ہر ذریعے علاقے میں پھیلا دی ہیں یعنی آپ کہیں پر بھی دیکھیں پاکستان میں آپ کو ہر ایگری کلچرل سیکٹر کے بلکل نزدیک میں بہت سی بڑی بڑی سوسائٹیاں نظر آتی ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے ہر ایگری کلچرل سیکٹر میں بڑی سے بڑی سوسائٹی موجود ہے اور بڑی سے بڑی سوسائٹی واقع ہے پاپولیشن کا قریباً تیسرا حصہ شہروں میں آباد ہے واقعی لوگ دے ہی علاقوں میں رہتے ہیں ویداؤٹ جابز بہت سارے لوگ جن کے پاس نوکریہ نہیں ہیں وہ شہروں کا رخ کر رہے ہیں اس بڑتی مہگائی کی وجہ سے بے روزگاری کے عالم میں لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہیں اور لوگ شہروں کا رخ کر رہے ہیں اس سے پاکستان میں آنے والے جتنے بھی لوگ شہروں میں رخ کرتے ہیں ان کی وجہ سے شہروں کے اندر جو ہاؤسیز ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے لوگوں کے پاس دے ہی علاقوں میں اتنا کام نہیں ہے اور ہاؤس شورٹیج کا آپ اندازہ کریں تو اپروکس گیارہ ملین گھروں کی کمی واقعہ ہوئی ہے شہروں میں یعنی کہ ڈیمانڈ اتنے زیادہ ہوئی ہے کہ جو آبادی ہے اس کو اگر آپ تناسب کے ساتھ اگر ڈیوائیڈ کریں تو قریباً گیارہ ملین گھر پاکستان میں شورٹیج چل لی ہے سٹیز کے اندر جن میں بڑے بڑے شہر ہیں کراچی لاہور راولپنڈی اور اسلام آباد اور جو کہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے قریباً دو ہزار پچیس تک یعنی دو سالوں میں یہ پاپولیشن اور یہ ہاؤس ڈیمانڈ قریباً گیارہ ملین سے سترہ ملین جائے گی یعنی کہ ہر آنے والے سال کے ساتھ تین ملین اس ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پروپٹی کی مارکٹ میں ریال اسٹرین کی مارکٹ میں ہاؤس ڈیمانڈ کم نہیں ہوگی یعنی کہ پلوٹس کی ڈیمانڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم ہوگی لیکن ہاؤس کی ڈیمانڈ بھٹتی جائے گی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں گھروں کی قلت ہو رہی ہے یعنی گھر اتنے نہیں بنا جائے اس کی وجہ کیا ہے اب اس کی وجہ جانتے ہیں سب سے پہلے وجہ پاکستان کے اندر ہے کہ ہماری ریپیڈلی جو پاپولیشن گروت ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ ابادی بھڑتی جا رہی ہے یہ ایک بہترین کام ہے جس میں ہم پرفیکٹ جا رہے ہیں پاکستان کے اندر ابادی بڑھانے کے لیے ہاتھ سے بھڑتی ابادی پریشرائز کر رہی ہے ہاؤسی سپلائی کو جس کی وجہ سے ہاؤسیز بیلیو زیادہ ہو رہی ہیں اس میں نہ تو پروپٹی کا کوئی کمال ہے اس میں نہ تو کسی گورنمنٹ کا کوئی کمال ہے صرف یہ ہے کہ پاکستان کی ابادی اتنی زیادہ ہو رہی ہے اس ابادی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہاؤسیز کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ غیر مناسب اضافہ ہوا ہے اس کے بعد جناب یہاں پر آپ کو دوسری چیز ملتی ہے ہاؤسیز بیلیو کی گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے گورنمنٹ ہمیشہ سے پاکستان کی کوئی بھی حکومت آئے وہ فیل ہوئی ہے فل فل میں اس کی ضرورت کو اس کی بھڑتی ہوئی ضرورت کے پیشے نظر گورنمنٹ کا کوئی بھی ایسا اقدام آپ کو نظر نہیں آتا لازٹ ٹائم پہ جب عمران خان کی حکومت تھی پاکستان کے اندر نیا ہاؤسنگ سکین کے تھروں نیا پاکستان کے تھروں بہت سارے گھر بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن انفورچونیٹلی وہ بھی کام مکمل نہیں ہوا پرائیویٹ بیلڈرز اس تمام تر ضروریات کو پورا کر رہے ہیں پرائیویٹ بیلڈرز آپ بات کریں تو ریال اسٹیٹ میں ملیق ریاض صاحب آپ بات کریں تو ریال اسٹیٹ میں آپ کو بلو ورلڈ سٹی آپ کو بڑے بڑے جتنے بھی ڈیویلپرز ہیں وہ لوگوں کی اس ضروریات کو پوری کرتے نظر آتے ہیں لیکن ہائی کوسٹ کے اوپر یہ پرائیویٹ بیلڈرز اپنے کنسرنڈ ہیں ان کے کچھ اپنے بینیفٹس ہیں اپنے فائدے ہیں اور بینا فائدے ہیں کہ کوئی بھی بڑا پرائیویٹ بیلڈر پاکستان کے لیے یہ کام کرے گا نہیں اور پاکستان میں اس کام کو کرنے کے لیے پرائیویٹ بیلڈرز لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھاری برکم اور بھاری برکم اضافے کے ساتھ لوگوں کو گھر بیچ رہے ہیں مختلف جگہ پر لہور راولپنڈی کراچی میں عام بندہ پرائیویٹ بیلڈرز کے پاس جا نہیں سکتا پاکستان کے اندر لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہونے کے وجہ سے پرائیویٹ بیلڈر کے بنائے ہوئے گھروں کی کاؤسٹ ویلیو کو اگر اضافہ دیکھا جائے تو وہ ہاؤس ویلیو میں ڈیمانڈ میں اضافہ کر رہی ہیں اس کے بعد ایک اور نکتہ نظر تمام جو کمپوننٹ ہیں جن سے گھر بنتے ہیں جو میر بیسک کمپوننٹ ہیں کسی بھی گھر کو بنانے کے لیے ان کی ویلیوز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور تاریخی مہنگائی ہوئی ہے پاکستان کے ہاؤسیز مارکیٹ کے اندر اور لوگ لوگوں کی جو قوتیں خرید ہیں وہ بلکل کم ہو گئی ہے پرائیویٹ بیلڈرز جتنے بھی بڑے بڑے ہیں وہ جتنے بھی ہاؤسیز یا سوسائٹیز بنا رہے ہیں ہائی کاؤس کنسٹرکشن مٹیریل کے ساتھ بنا رہے ہیں اور ہائی کاؤس کنسٹرکشن مٹیریل جب کسی بھی بڑے منصوبے پرائیویٹ منصوبے میں یوز ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کی جو ہاؤس کی کاؤسٹ ویلیو ہوگی اور جو اس کی آفر ویلیو ہوگی وہ اس پروفٹ میں شامل ہوگی اور اس کی وجہ سے کی ہیں لیکن پرائیویٹ بیلڈرز نے بھی یہاں پر ایک گیم کھیلی ہے کہ ریل اسٹیٹ کو بنانا چاہیے تھا شہر کی عبادی سے دور جہاں پر پرائیویٹ بیلڈر ضروری آتے زندگی کی وہ تمام چیزیں لوگوں کو وہاں دیتے تاکہ اس سے نہ تو پاکستان کی معاشی جو اگری زہراد کی معیشت ہے جتنے بھی بڑی سوسائٹیاں دیکھیں گے وہ شہر کے بلکل قریب میں واقع ہیں اگر وہ شہر سے زیادہ دور ہیں تو اگر تک develop نہیں لیکن جو شہر کے جتنی زیادہ قریب ہیں وہ اتنی زیادہ develop ہے اور اتنی زیادہ community ہے وہاں پر اور اس community کے بننے سے لوگوں کی روز ہاؤسیز کی سپلائی میں کمی ہو رہی ہے تو ہاؤس شوٹیج کی ایک بہت بڑی وجہ کانس کنسکشن میٹیریل ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کسی بھی طبقہ کو آپ دیکھیں چاہے وہ پرائیویٹ بیلڈر کا پرائیویٹ بیلڈر ریلی دینشل پروجیکٹ ہے چاہے وہ پرائیویٹ بیلڈر کا کمرشل پروجیکٹ ہے آپ کو ہر جگہ پر کرپشن نظر آئے گی ہر جگہ پر ایسی ایسی سوسائیٹیز ہیں جو کہ نون اپرووڈ ہیں اور وہ کام کریں ہیں لوگ کو ایسے ایسے پلوٹ سیل کریں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں سو دیز آ دا لوجیکل ریزن کے پاکستان کے اندر ہاؤسیز کی کمی ہو رہی ہے کیوں تین ہزار سے زائد لوگ اگر پلوٹ لیتے ہیں ان میں سے ایک ہزار بندے کو پلوٹ ہوتا ہوتا ہے دو ہزار بندے کو پلوٹ نہیں ہوگا تو پاکستان کے اندر ریال اسٹیٹ تبقہ کبھی بھی منافع کو فروغ نہیں دے گا اس کے بعد ہاؤس انٹرسٹ کے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کوئی بھی بینا انٹرسٹ کے آپ کو بینک لون آفر نہیں کرتا پاکستان کے اندر آپ نے گھر بنانا ہے آپ اس کو موٹ گیج کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو بینک عبادی جو ہے وہ میڈل کلاس سے نیچے ہے تو ایسے لوگوں کو بینک کرزہ دیتا ہے جن کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہوتی ہیں اور جن لوگوں کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی نہیں ہوتی وہ کرزے کے لیے اہل نہیں ہوتے اور بینہ سوٹ کے کرزے کی کوئی فسیلیٹی نہ موسیقی